السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ایڈ مائن ایڈر بلاغ تو گائز میں آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرنے والا ہوں وہ یہ کہ عارف والا تھانہ میں ایک ایف آئی آر جو ہے درج ہوتی ہے وہ کس بنا پر درج ہوتی ہے اس میں جو ہے نا ورسیب گروپ جس طرح ہوتے ہیں تو گروپ میں کسی نے پوسٹ کی ہے مذہبی انتشار کی جس میں حنصر پایا جاتا ہے اور وہ اہلِ بیت اور اہلِ تشریع کے خلاف کچھ اس طرح کا کوئی مواد جو ہے اس میں تھا جس کی بنا پر ایکشن لیتے ہوئے جو ہے نا تھانہ عارف والا میں جو ہے دو سو پی جانوے اے اور پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایک دو ہزار سولہ کہتے ہیں جو ہے نا مقدمہ درٹ کیا جاتا ہے جس میں اس گروپ کے اس ورسیب گروپ کے ایڈمن سمیت تین افراد کے خلاف جو ہے نا وہ کاروائی ہوتی ہے ان کے خلاف وہ مقدمہ درد ہوتا ہے تو ایک اہم جو سب سے ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ورسیب گروپ کے جو ایڈمن حضرات ہیں وہ اس بارے میں بہت زیادہ محتاج رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی ایکٹیوٹی جو ہے اس کے گروپ میں جو ہے نا وہ ہوتی ہے تو اس کا جو جو لائیبیلیٹی ہے وہ ایڈمن پر ضرور آئے گی کیونکہ وہ اس کا ایڈمن ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور گروپ میں سے کسی کو ایڈ کرنے اور کسی کو ریموو کرنے کا سارا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے تو گروپ کو چلانے کی اور گروپ کو کنٹرول کرنے کی آڈینس کو کنٹرول کرنے کی میمبرز کو وہ ساری ذمہ داری جو ہے نا ایڈمن پر جو ہے آتی ہے اس لیے اگر کوئی دوسرا بھی کوئی اس طرح کی پوسٹ شیئر کرتا ہے اس طرح کا کچھ بھی کرتا ہے تو ایڈمن بھی اس میں جو ہے نا لائبل ہوگا تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ کائنڈی اسرہ کا جو ہے نا مواد یا اسرہ کی کوئی چیزیں جو ہے نا مذہبین تشار والی ناشیر کیا کریں کسی بھی مسلک کے کسی بھی فرقے کے یا کسی بھی مذہب کے خلاف